اسلام علیکم آج ہم انگلیش کا ایک ٹاپک کریں گے مینیاز کا بہت امپورٹن ٹاپک ہے اور چھوٹا بھی ہے مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی ٹیسٹ میں جو بھی جاب کے لئے ٹیسٹ ہوگی تو ان میں سے ایک ورڈ مینیاز کا پوچھا جائے تو اس لئے میں نے ضروری سمجھا کہ اس پہ ایک ویڈیو بنایا جائے تو آپ دیکھیں آج ہم اس کو مینیاز کو دیکھیں گے شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو کیلی اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا اچھا مینیاز کیا ہوتا ہے مینٹل علیس ہوتی ہے نفسیاتی کوئی مرض ہوتا ہے جس میں کوئی کسی حیبٹ سے یا پھر کسی مرض سے بندہ وہ سفر کرتا ہے ایک تو میننگ یہ ہو گئی مینیاز کی دوسری مینیاز کی میننگ ہے ایکسیسیو انتھیوززم اور ڈیزائر اور ان آبسیشن یہ جو کسی چیز کا جنون ہوتا ہے اسے بھی کہتے ہیں مینیاز کہتے ہیں اس کو پڑھنے کا جنون ہے اسے کتابوں کا جنون ہے تو اس کے لئے ورڈ بھی یوز ہوتا ہے اچھا شروع کرتے ہیں پہلے نمبر پہ بائبلو فوبیا بیبلیو لیو بیبلو فوبیا سوری مجھے فوبیا آ رہا ہے میں نے کیونکہ پچھلا ویڈیو میں نے فوبیا پہ بنایا تھا تو اس لئے ٹنگ جو نا سلپ ہو رہی ہے اس اس حساب سے تو بیبلیو مینیا ٹھیک ہے بیبلیو مینیا کہتے ہیں مینیا فار کلیکٹنگ اینڈ پززنگ بکس یعنی اس کے جنون ہو کے میرے پاس جو نا بہت سارے بکس ہوں کلیکٹ کرنا اور پززنگ اچھا یہ فوبیا یہ مینیا نا مجھ میں زیادہ ہے ٹھیک ہے چلے آپ بھی اپنا بتائیے گا کہ آپ کو کونسی مینیا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے ڈپسو مینیا اب ڈپسو مینیا کہتے ہیں مینیا فار ڈرنکنگ الکوہلز یعنی ڈرنکنگ کی جو مینیا ہوتی ہے اسے ڈپسو مینیا کہا جائے گا ڈرومو مینیا ڈرومو مینیا کہا جاتا ہے مینیا فار ٹریولنگ سفر کا جنون ہو جیسے ٹریولنگ کا اسے کہیں گے ڈرومو مینیا اس کے بعد ہے ایگو مینیا ایگو مینیا اب سیشن ویتھ ون سیلف جو صرف اپنے آپ کا اسے اب سیشن ہو اسے تو اسے کہیں گے ایگو مینیا پانچویں نمبر پہ ہے گرافو مینیا گرافو مینیا گرافو مینیا مینیا فار آئیٹنگ لکھنے کا جسے مینیا ہو اسے گرافو مینیا کہیں گے ہائپو مینیا ہے سکھ نمبر پہ ہائپو مینیا ملڈ مینیا فار ایکسائیمنٹ الیشن اور ہائپر ایکٹیوٹی ایکسائیمنٹ حد قسم کی جو نہ کسی سے ایکسٹرا جو نہ ہو جاتی ہے یا ہائپر ایکٹیوٹی ہو جاتی ہے تو اسے ہائپو مینیا کہیں گے اس کے بعد ساتھویں نمبر پہ کلپٹو مینیا مینیا فار سٹیلنگ آرٹیکلز اور تھنگز چوری کرنے کی جو مینیا ہے اسے کہیں گے کلپٹو مینیا آٹھویں نمبر پہ لوگو مینیا مینیا فار ٹاکنگ بولنے کا جو جنون ہے کسی کو اسے کہا جاتا ہے لوگو مینیا اس کے بعد ہے میکرو مینیا ڈیلیوزن ڈیٹ ونس باڈی ہیز بکم ویری بگ اس سے یہ لگے کہ میری جو باڈی ہے نا وہ بہت بڑی ہو گئی ہے بگ ہو گئی ہے تو اس ڈیلیوزن کو اس مینیا کو کیا کہیں گے میکرو مینیا اور اس کے اپوزٹ ہے مائکرو مینیا یعنی کہ اس کی باڈی جو ہے نا بہت ساری سمال ہو گئی ہے ویک ہو گئی ہے تو اسے کہیں گے مائکرو مینیا اس کے بعد ہے دسویں نمبر پہ پائیرو مینیا پائیرو مینیا کہا جاتا ہے اب یہاں پہ یہ دل جلے آ گیا ہر چیز کو آگ لگا دوں یہ جو جنون ہوتا ہے نا کسی کو کہ میں ہر چیز کو آگ لگا دوں ڈیزائر ٹو سیٹ فائر ٹو ایوری ٹنگ اس سے کہا جائے گا پائیرو مینیا الیونت نمبر پہ ہے اسکربلو مینیا اسکربلو مینیا مینیا فار میکنگ میننگ لیس ریمارکس آن پیپر کسی پیپر پہ کوئی میننگ لیس جو نا اپنی اسٹیٹمنٹس یا پھر ریمارکس لکھتا رہے دیتا رہے تو اسے کہیں گے اسکربلو مینیا تو یہ الیون جو مجھے مینیا ایمپورٹن لگے وہ میں نے لکھے ہیں آئی ہوپ آپ کو بہت اچھے لگے ہوگے اچھا اس میں سے آپ کو کون سا مینیا ہے مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا تھینکیو سو مچ فار واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ